ڈیوائیڈ ڈ کونکر اپروچ میں ایک اور ریلیونٹ کونسیپ ریکھرنس کا بھی ہے ریکھرنس ایک ایکویشن یا انیکوائلٹی ہوتی ہے مینز کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ایکویشن ہو جس میں ایکوال کا سائن آ رہا ہوں ہمارے پاس انیکوائلٹیز بھی ہو سکتی ہیں گریٹر دین لیس دین بارال جو بھی سینیریو ہو ہم کسی بھی فنکشن کو describe کرتے ہیں in terms of its own with smaller input یعنی فنکشن اپنے آپ کی term میں ہی define ہوتا ہے لیکن smaller input کے ساتھ for example اگر ہم merge sort جو کہ ہم نے قدشتہ lecture میں پڑھا تھا اس کی worst case running time کی بات کریں تو running time ایک فنکشن ہے جس کو ہم tn کہہ رہے ہیں tn کا base case ہمارے پاس theta 1 ہے ایک constant base case جب آپ کے پاس input size 1 ہو if n is equal to 1 تو اس input size پہ آپ کے پاس ایک constant time ہوگا جس میں وہ merge ہو جائے گا اگر input size بڑھا ہوگا تو ہم اس کو دو چھوٹی problem میں divide کریں گے original list کو ہم دو سب list میں divide کریں گے اور اس پہ وہی problem apply کرنے کی کوشش کریں گے تو that's why ہمارے پاس 2 آ گیا گے دو سب problems ہیں اور tn by 2 ان دونوں سب problems کا size n by 2 ہے جب یہ دونوں چھوٹی list solve ہو جائیں گی چھوٹی list پہ sorting apply ہو جائے گی تو ہم اس کو combine کرنے کے لئے theta n use کریں گے theta n combine کرنے کے لئے اور باقی tn by 2 جو ہے دو سب list ہیں جس پہ ہم دوبارہ سے sorting apply کر رہے ہیں merge sort دوبارہ apply کر رہے ہیں اور یہ recursive case ہے یہ apply ہوگا جب n کی value greater than 1 ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک problem کو ہم جو ہے دو برابر کی سب problems میں divide کر رہے ہیں recurrence میں بہت سارے scenario ہو سکتے ہیں for example آپ جو un equal size میں بھی divide کر سکتے ہیں two by three اور one by three کے split کے ساتھ بھی آپ original input size کو divide کیا جا سکتا ہے اور for example اس example میں ہم نے tn ایک function ہے جس میں ہم نے original problem کو 2n by 3 کے size میں divide کیا اور n by 3 یعنی two by three two third اور one third میں divide کیا ہم نے اسی problem کو کو apply کیا ہم نے چھوٹے size کے اوپر اسی algorithm کو apply کیا with a smaller input اور then اس کو combine کیا theta n کے ساتھ ملتا ہے جسد نہیں ہے لکھے جسد ملتا ہےpatرہ